السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقه قولی نمہ عدب ہے سونے کے عداب نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کے لیے نیند ناگزیر ہے اس لیے وہ سوے بغیر نہیں رہ سکتا پیدائش سے موت تک یہ سسلہ جاری رہتا ہے انسان کی عمر کا خاطرخواہ حصہ سونے میں بسر ہوتا ہے اقل مند وہ ہے جو سونے کے عداب کو اچھی طرح سمجھتا ہو کیونکہ اس کی وجہ سے نیند میزان میں وزن کی زمانت بن جائے گی انشاءاللہ اور وہ ایک ایسی عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ہوتا ہے اور وہ زندگی کے مہو سال میں ہونے والی کمی کا بدل بن جائے گی ابن عمر کہتے تھے میں اپنی نیند پر اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے میں اپنے قیام اللیل پر عجر کی امید رکھتا ہوں نیند کے وہ عداب ہم دیکھیں گے جو نیند کو ایسی عبادت بنا دیں گے جس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ پہلا عدب ہے سوتے وقت صالح نیت کرنی چاہئے کہ سونے سے جو بدن کو آرام ملے گا وہ میرے اندر یہ استطاعت پیدا کرے گا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اٹھ جاؤں اس نیت کے ساتھ نیند اور آرام عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ دوسرا عدب یہ کہ اکیلے نہیں سونا چاہئے کیونکہ رسول اللہ اکیلے رات بتانے یہ سفر کرنے سے روکتے تھے مسلم دحمد کی روایت ہے پانچ ہزار چھے سو پچاس نمبر پر کاش یہ بات سبھی کو سمجھ آجے کتنے لوگ ہیں جو تنہا رہنا اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جن کے ہزبنٹ کی ڈیتھ کے بعد ان کے گھر میں کوئی نہیں اور ہر وقت ان کے گھر میں ایک فتنہ و فساد برپا ہے اس اعتبار سے کہ رشتہ داروں کے بارے میں ان کو یہ شک ہے کہ انہوں نے کوئی جادو بغیرہ کر دیا اور کبھی گھر میں کوئی پائپ پھٹ جاتا ہے کبھی گھر میں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے رات میں سونا ان کے لیے مشکل ڈپریشن کی مریض ہو گئی اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے کتنے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ جب انسان اکیلے رات گزارتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے اسے عیزہ پہنچانے اور ڈھرانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھی کہ انسان جب تھک کر سوتا ہے تو بعض اوقات اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر حال میں سنت کو لازم پکڑے تیسرا عدب یہ ہے کہ جس چھت پر کوئی دیوار نہ ہو اس پر سونے سے بچنا چاہیے وہاں جاگنے کی حالت میں بھی انسان نہتیات کرتا ہے سوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کروٹ لے چھت سے گرے اور مر جائے ابودعوت کی روایت ہے پانچ ہزار اکتالیس نمبر پر اور یہ اس وجہ سے کہ اپنے نفس کو خطرات سے بچانا انسان کی ذمہ داری ہے اسی طرح چوتھا عدب یہ ہے کہ جہاں لوگ دیکھیں وہاں نہیں سونا چاہیے کیونکہ راستے میں یا کھلی جگہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو لپیٹ کر سوئیں امکان رہتا ہے کہ نیند کے دوران اس کا سطر کھل جائے گا پانچمہ عدب یہ ہے کہ سال میں سونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں کینا اور حسد نہ ہو یہ بھلائی کی خصلتوں میں سے عظیم خصلت ہے جس پر اللہ نے عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے الحشر کی آیت نمبر دس سے ہمیں پتا چلتا ہے انسان کے لیے واجب ہے کہ جب وہ بستر پر آئے تو اس کا دل ہر مسلمان کے کینے اور حسد سے پاک ہو جو شخص کینے اور حسد سے خود کو بچا کر رکھتا ہے وہ انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہوگا چھتا عدب ہے سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا سر اور پیٹ دونوں کو بوجھل کر دیتا اور اس کی وجہ سے لمبی نیند آتی ہے بارہا ایسا کرنے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی رات اور صبح کی نماز مشکل ہو جاتی ہے پھر ساتھوں عدب یہ ہے کہ سونے سے پہلے سرمہ لگانا چاہیے ترمزی کی روایت ایک ہزار سات سو ستاون نمبر سے پتا چلتا ہے سرمہ انسان کے لیے مفید ہے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی سلامتی کا سبب بنتا ہے آٹھمہ عدب یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر کھانے کا اثر باقی ہو تو سونے سے پہلے انہیں دھو لینا چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو باون نمبر پر کھانے کی خوشبو بعض حشرات الارض کو کھینچ لاتی ہے جن کی وجہ سے انسان کو عذیت پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے اور نمہ عدب یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت ہے بخاری کی ایک ہزار دو سو سنتالیس نمبر مسلم کی چھہزار آٹھ سو بیاسی نمبر سے پتا چلتا ہے وضو کرنا شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے دسویں عدب جنابت کی حالت میں اگر غسل میں سستی محسوس ہو تو سونے سے پہلے شرمگاہ کو دھونا وضو یا تیمم کر لینا چاہیے بخاری کی دو سو اٹھاسی نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور مسلم کی چھہ سو نینانوے نمبر روایت سے اگر فجر سے پہلے نہ اٹھ سکتے ہوں تو سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھنی چاہیے بخاری کی روایت ایک ہزار نو سو اٹھاسی سے پتا چلتا ہے اور مسلم کی ایک ہزار چھہ سو بہتر سے پھر سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے کہ انسان نہیں جانتا کہ جس رات وہ سونے لگا ہے اس کی صبح اسے نصیب ہوگی یا نہیں تیرمہ عدب قرآن مجید کی صورتوں میں سے تلاوت کر کے سونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید کی حرص رکھتے تھے ترمزی کی دو ہزار آٹھ سو بانوے نمبر اور تین ہزار چار سو پانچ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات اور موب وزتین کی تلاوت کرتے تھے بخاری کی دو ہزار تین سو گیارہ اور چار ہزار آٹھ مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو اسی نمبر روایت سے پتا چلتا ہے چودہ عدب ہے گھر کے دروازوں کو سونے سے پہلے بند کر دینا چاہیے شیطان کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا مسلم کی پانچ ہزار دو سو چھالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے گھر کی کھڑکیاں اور باہر کی طرف کھلنے والے راستوں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ چوروں وغیرہ سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہا جا سکے پندھرمہ عدب ہے سونے سے پہلے چراغ روشنیاں اور آگ بجھا دینی چاہیے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ابودعوت کی روایت ہے پانچ ہزار دو سو سنتالیس نمبر پر اور ابن حیبان کی روایت پانچ ہزار چار سو چورانوے نمبر پر ہے بخاری کی روایت چھہ ہزار دو سو پچانوے نمبر پر ہے اس میں مسلمان کی زندگی سلامتی اور اس کے معلومتہ اور اولاد کی سلامتی کی حرث ہے سولمہ عدب یہ کہ جن برطنوں میں کھانا یا پانی ان کو ڈھاپ دینا چاہیے مسلم کی پانچ ہزار دو سو چالیس اور پچھپن نمبر روایت سے پتا چلتا ہے سترمہ عدب ہے سونے سے پہلے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ آج کے دن کے اقوال لا مال لوگوں سے معاملات اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کتنی ہوئی پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس سے طلب کرنا چاہیے اور چاہیے کہ اس سے مزید کا سوال کریں اور جو کمی کو تاہی رہ گئی اس پر استغفار کریں اس غلطی کے بعد آئندہ نیکی کے کام کرنے کا عظم کریں اٹھارمہ عدب ہے قبر کی طویل نیند کو یاد کر کے سونا چاہیے قبر میں جہاں اندھیرہ ہے نہ دوست نہ ہم نشین سوائے عمال سالح کے اس لیے اللہ سے درنا چاہیے مسلمان پر واجب ہے کہ قبر اور موت اور آخرت کو یاد کرے تاکہ اس کے معاملات کی اصلاح ہو انیسمہ عدب ہے سونے سے قبل رات کی نماز کے لیے خالص نیت کرنی چاہیے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار تین سو چوالیس نمبر پر بیسمہ عدب ہے سونے سے پہلے کپڑے کے پلو سے تین بار بستر جھاڑنا اور بسم اللہ کہنا چاہیے بخاری کی چھہزار تین سو بیس اور مسلم کی چھہزار آٹھ سو بانوے نمبر روایت پر بستر جھاڑنے کی ضرورت اس لیے کہ انسان کی عدب موجودگی میں شیطان اس کے بستر پر چلا جاتا ہے اور اکیسوں عدب ہے سوتے وقت ہاتھوں میں معوضتین پڑھ کر پھونک مار کر پورے بدن پر پھیرنا چاہیے بخاری کی پانچ ہزار سات سو اٹھالیس نمبر روایت پر یہ انسان کی حفاظت کے لیے انسانوں جنوں اور موزی حشرات کے حشر سے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بائیس میں عدب ہے جب جلدی سوئیں تو بازو پھیلا لینے چاہیے اور جب دے سے سوئیں تو ہتھیلی پر ٹیک لگا لینے چاہیے سیل جامع کی روایت چار ہزار سات سو باون نمبر پر یہ رسول اللہ کی سنت ہے تیس میں عدب ہے عشاء پڑے بغیر نہیں سونا چاہیے بخاری کی پانچ سو اڑسٹ نمبر روایت سے ہمیں بتا چلتا ہے چوبیس میں عدب ہے چھت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر نہیں رکھنی شاہیے مسلم کی پانچ ہزار پانچ سو ایک نمبر روایت سے بتا چلتا ہے یہ تہبند پہننے والے کے ستر کو چھپانے کے لیے لیکن اگر محفوظ لباس پہنا ہو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے پچیس میں عدب ہے دائیں کروٹ پر سونا چاہیے بخاری کی دو سو سنتالس اور چھہزار تین سو گیارہ نمبر روایت سے بتا چلتا ہے اور چھبیس میں عدب ہے دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تین بار پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یومت واسو عبادک ابودعود کی پانچ ازار انسٹھ نمبر روایت ہے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا ستائیس میں عدب ہے رسول اللہ نیند سے پہلے کے اذکار پڑھنے کی بڑی حص رکھتے تھے اور اٹھائیس میں عدب ہے رسول اللہ یہ دعا کرتے ہوئے سوتے تھے اللہم بسمک اموت و احیاء کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے مروں گا اور اسی سے زندہ ہوں گا تو یہ چند عدب ہیں جو سونے سے پہلے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشدو اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے 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 موسیقی